میوہ ہسپتال کے میڈیکل وارڈ کی پہلی منزل میں لگی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا دھویں کی شدت کے باعث مریض اور ان کے لواہکین دوسری منزل پر پھنس گئے ہیں ریسکیو کی جانب سے امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں میوہ ہسپتال کے میڈیکل وارڈ کی پہلی منزل میں لگی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا دھویں کی شدت کے باعث مریض اور ان کے لواہکین دوسری منزل پر پھنس گئے جبکہ ریسکیو کی جانب سے امدادی کاروائیاں ابھی تک جاری ہیں ریسکیو کی جانب سے امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں میوہ ہسپتال کے میڈیکل وارڈ کی پہلی منزل میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا دھوئیں کی شدت کے باعث مریض اور ان کے لواہکین دوسری منزل پر پھنس گئے جبکہ ریسکیو کی جانب سے امدادی کاروائیاں ابھی تک جاری ہیں میوہ ہسپتال کے میڈیکل وارڈ کی پہلی منزل میں یہ آگ لگی جس پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے دھوئیں کی شدت کے باعث مریض خاصے پریشان ہیں میوہ ہسپتال کے میڈیکل وارڈ کی پہلی منزل میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا دھوئیں کی شدت کے باعث مریض اور ان کے لواہکین دوسری منزل پر پھنس گئے ہیں میوہ ہسپتال کے میڈیکل وارڈ کی پہلی منزل میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا دھوئیں کی شدت کے باعث مریض اور ان کے لواہکین دوسری منزل پر پھنس گئے جبکہ ریسکیو کی جانب سے امدادی کاروائیاں ابھی تک جاری ہیں میوہ ہسپتال کے میڈیکل وارڈ کی پہلی منزل میں یہ آگ لگی جس پر ابھی تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے دووے کی شدت کے باعث مریض خاصے پریشان ہیں لوہیکین بہت پریشان ہیں دوسری منزل پر یہ لوہیکین پھنس کر رہ گئے میوہ ہسپتال کے میڈیکل وارڈ کی پہلی منزل میں لگی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا دھویں کی شدت کے باعث مریض اور ان کے لواہکین دوسری منزل پر پھنس گئے ہیں ریسکیو کی جانب سے امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں میوہ ہسپتال کے میڈیکل وارڈ کی پہلی منزل میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا دھویں کی شدت کے باعث مریض اور ان کے لواہکین دوسری منزل پر پھنس گئے جبکہ ریسکیو کی جانب سے امدادی کاروائیاں ابھی تک جاری ہیں ملکل میو ہسپتال کے میڈیکل وارڈ کی پہلی منزل میں یہ آگ لگی جس پر ابھی تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے دویں کی شدت کے باعث مریض خاصے پریشان ہیں لواہکین بہت پریشان ہیں دوسری منزل پر یہ لواہکین پھنس کر رہ گئے